وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بنو میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہے آپ کو ہم نے کل بھی خبردار کیا تھا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی علیہ مین گنڈاپور کی حکومت نے بنو میں آپریشن شروع کی ہیں گڑ تالبان کے خلاف نو لیگ حکومت اور باقی جو ادارے ہیں وہ اس پر چیخیں گے کہ کیوں ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور اب آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ کے پی کے میں حالات کہاں سے خراب ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے اب وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ بنو میں جو کچھ ہوا عمران خان کی سرپرستی میں ہوا ہے یہ اب سپیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کوئی اب ان پر اعتماد نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ عمران خان اقتدار کے بغیر مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں آپ ان سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں اعتراف ان کا سیاسی بیانیا ہے یہ معافی تلافی چاہتے ہیں ابھی تو انہوں نے اعتراف کیا ہے یہ پیروں میں بھی پڑ جائیں گے کیونکہ یہ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کیونکہ اب ان کو ڈر ہے کہ کہیں ان کی جو چوری ہے وہ نہ پکڑی جائے یہ جو گڑ تالبان ہیں ظاہر سے بات ہے پولیس نے ان کو پکڑا ہے اب ان سے تفتیش بھی کی جائے گی علی امین گنڈاپور کے سخت احکامات ہیں کہ ان کے خلاف پورا ایکشن لیا جائے پھر ان سے تفتیش کی جائے گی کہ آپ کو کون پیسے دیتا ہے کون کنٹرول کرتا ہے جو اتنے سالوں تک آپ پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا اب خواجہ عاصف جو ہے وہ بنو کو لے کر جو ہے عمران خان پر ہی تنقید کرنے لگے ہیں کہ بنو میں حملے کی ہدایت دینے والے کیسی کوئی پاکستانی ہو سکتا ہے یہ سب عمران خان کی سرپرستی میں ہوا ہے انہوں نے ہر جگہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کا رکھا ہے یہ تلملائے ہوئے لوگ ہیں ملک بیچنے سے بھی نہیں کترائیں گے اگر عمران خان معافی مانگ لے تو مجھے کوئی اتراز نہیں انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا انہوں نے اوورسیز ایکٹیویسٹ کی پوری فوج بھرتی کا رکھی ہے ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ پاکستانی پاسپورٹس رکھنے والوں کے حقوق سلب کیے جائیں ابھی تو ترلوں کی ابتدا کی ہے تو یہاں پر آپ نے ایک اور چیخ دیکھی اسے پہلے گورنر خیبر پختون خواہ ہیں وہ بھی کل چیخیں سوشل میڈیا پر جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی چیخ رہی ہیں کہ کیوں گڑ تالبان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے حکومت کو چاہیے خیبر پختون خواہ کی کہ وہ بیڑ تالبان کے خلاف ایکشن لیں تو یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان چیخوں سے کون جو ہے وہ گھبرا رہا ہے جبکہ وہاں کی جو عوام ہے وہ پولیس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے پولیس کے حق میں نعرے بازی کر رہی ہے اور اسی سے پتا چلتا ہے دوستو کہ یہ جو گڑ تالبان ہیں یہ کوئی گڑ تالبان نہیں ہیں بلکہ یہی عوام کا جو کون پسینہ ہے نچوڑ رہے تھے حالات خراب کرتے ہیں وہاں پر بھتا لیتے ہیں اور اپنی چونکیاں بنا کر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے وہاں پر رہتے ہیں ان کو پیچھے سے جو ہے سپورٹ ملتی ہے اور یہ ایسے ہی بتا لے لے کر پورا ملک میں یہ سرکولیٹ کرتا ہے پیسہ اور اس میں کئی سیاستدان بھی ملوث ہو سکتے ہیں جن کے شواہد آنے والے دنوں میں ضرور مل جائیں گے